بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹس امیدہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اپنا اپنا جو سٹڈیز ہیں وہ فوکس ہو کے کارے ہوں گے جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ٹیسٹنگ فار مین آف دا پیر ڈیٹا ٹھیک ہے اس میں ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو لیکچر پڑا تھا اس کے اندر ہم نے کیا چیزیں کی تھی ٹھیک ہے جی تو اس پہ ہم آتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرول ایسٹیمیشن پڑی تھی یعنی کونفیڈنس انٹرول پڑا تھا for the difference of two population proportions بلکل انہی لائنز پہ جیسا کہ ہم نے کبھی انٹرول ایسٹیمیشن پڑی تھی for the difference of two population means ٹھیک ہے تو means کے جو انٹرول ایسٹیمیشن تھی اس کے لیے تو وہ z اور t کے فارمولے ہوتے تھے لیکن انٹرول ایسٹیمیشن for the difference of two proportions کے لیے صرف ایک z کا فارمولا تھا کیوں اس لیے کہ انٹرول ایسٹیمیشن for one population proportion کے لیے بھی z کا ایک ہی فارمولا تھا تو انہی لائنز پہ difference of two proportions کے لیے بھی z کا ایک ہی فارمولا تھا پھر ہم نے کیا کیا تھا اس فارمولے کی ہم نے فارمیشن دیکھی تھی پھر ہم نے اس کا ایک پروف کیا تھا کہ وہ فارمولا کیسے بنتا ہے کہ ہم ایسے ہی تو اس کو use نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ہم ایک پورے تسبارہ steps کے بعد ہم نے اس فارمولے کو develop کیا تھا اور پھر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ فارمولا کس طریقے سے develop ہوتا ہے فارمولا develop کرنے کے بعد ہم نے پھر اس سے related کچھ questions کیے تھے جو کہ interval estimation تھی جس میں two proportions کے لیے اس کے لیے questions میں given جو آپ کو دو مختلف population ہوتی تھی اور ان کی اپنے اپنے respective جو جو تعداد ہوتی تھی ہم نے کسی خاص category کی اس سے پھر p1 اور p2 اور یہ وہ چیزیں find ہو جاتی تھی اور اس سے ہم نے پھر کچھ questions کیے تھے اور پھر میں نے آپ کو excise کے questions بھی بتایا تھے اور آپ نے یقیناً وہ کیے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو personal lecture کا sum up تھا اب ہم آتے ہیں ہمارے موجودہ lecture کی طرف ٹھیک ہے جی دیکھیں جب آپ اس title کو پڑھتے ہیں and testing for mean of the pair data ٹھیک ہے تو عام طور پر جو mistake ہوتی ہے students کی طرف سے یہ question کرنے کرتے ہوئے کہ ہم ان دونوں جو بھی data ہوتا ہے اس کو mix کر جاتے ہیں difference of two means جو ہم نے testing پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت major fark ہے اس بات کو ذرا سمجھئے گا کہ اس وقت جو ہم نے topics پڑھے تھے difference of two means کی testing estimation تو اس کے اندر ہماری دو مختلف populations ہوتی تھی ٹھیک ہے ہماری populations دو مختلف ہوتی تھی جیسے ایک male کی population ہے تو اس کے corresponding female کی الادہ population تو male students کا ایک الادہ sample آتا تھا female students کا ایک الادہ sample آتا تھا اسی طرح کہ ہمارے پاس دو production lines ہیں تو ایک production line پر بننی والی bottles کے ایک اپنی population ہے جو unlimited تعداد میں بن رہی ہیں اور دوسری production line بی پر ایک اپنی جو ہے وہ ایک الادہ production line ہے اس کے ایک اپنی population ہے ٹھیک ہے لیکن جو pair data پہلے ضروری ہے کہ ہم طرح pair data کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے تو اس کے لئے اگر ہم نیچے اس table میں آئیں تو پہلی بات ہے کہ یہ اس کا testing کا فرمولا ہے یہ بلکل ویسا ہی فرمولا ہے جیسے اپنے one mean کا T test کا فرمولا پڑا تھا اس میں کیا تھا یہاں x bar تھا minus mu divided by small s over hundred ten اب یہاں x بدل گیا ہے d سے تو d stands for difference ٹھیک ہے تو یہ difference ہوگا paired values کا so paired values کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو اس کی pairing by nature اور by design سے کیا مراد ہے لیکن یہ فرمولے کو اگر دیکھیں تو یہ بلکل exactly one mean کے T test والا فرمولا ہے صرف x کو بدل دیا گیا ہے d سے اس کا مطلب ہے کہ اگر x کے column سے x bar نکلتا تھا اس میں d کے column سے d bar نکلے گا تو d کا column ہم نے خود بنانا ہوگا اور اس کے بعد آگے ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ pairing سے کیا مراد ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ difference of two means کا جب آپ نے سوال کیے تھے تو اس وقت دو مختلف populations تھیں ٹھیک ہے آج ہم topic پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہماری population ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے اس میں سے ایک sample لیا جائے گا اور وہ ایک sample جو ہوگا اس کی جو pairing ہے وہ اصل میں دو طریقوں سے ہے یا تو وہ by nature ہے یا وہ by design ہے اب by nature pairing کو ذرا سمجھیں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک student ہے یا آپ نے class start کی ہے آپ teacher ہیں آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے ایک نئی class لیا ہے اور آپ نے ان سے پوچھے جی آپ نے اس سے پہلے statistics کے یہ topics پڑھے ہیں تو student کہتے ہیں جی ہم نے کچھ نے پڑھے ہیں کچھ نے نہیں پڑھے آپ کیا کرتے ہیں اس class کو ایسا sample treat کرتے ہوئے آپ ان کا ایک test لے لیتے ہیں اس topic کا اچھا وہ test لینے کے بعد فرض کریں اس میں پندرہ لوگ تھے class میں آپ نے وہ test لے کے وہ پندرہ کے marks ایک جگہ لکھ لئے تو وہ پندرہ students کے marks کا data آپ کے پاس اس وقت آگیا role number one سے لے کے role number fifteen جو students کے number ہیں serial numbers یا session number ان کے سامنے آپ نے ان کے موجودہ جو test لیا ان کے marks لکھ لیا ٹھیک اب آپ نے کہا جی کہ میں آپ کو یہ topic جو ہے یہ اب ایک مہینے تک میں آپ کو یہ topic پڑھاؤں گا یہ پڑھاؤں گی ٹھیک آپ وہ ایک مہینہ ان کو وہی topic پڑھاتے ہیں جس کا بھی آپ نے test لیا تھا وہ topic آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اس کے پڑھانے کے بعد آپ کہتے ہیں اب میں آپ کا دوبارہ اسی topic کا test لوں گا جس topic پہ پہلے test لیا تھا پر کیا ہوگا اب topic پہ جو test لیا جا رہا ہے وہ ایک topic کو اچھے طریقے سے پڑھانے کے بعد لیا جا رہا ہے تو of course کیا ہوگا اب جب test لیا جائے گا تو انہیں تیس لوگوں کا test لیا جائے گا جن کا پہلے test لیا گیا تھا اب test لینے کے بعد ہم نے وہ دوبارہ جو numbers اب ان کے آئے ہیں وہ ان کے اپنے سیریل numbers کے سامنے لکھتے ہیں اب کیا ہوگا اگر ہم اس data کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک serial number کے سامنے دو دو marks لکھے ہوئے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو before coaching class والے marks ہوں گے یعنی جب teacher نئے نئے آئے تھے اور پڑھائے بغیر انہوں نے test لیا تھا پھر ایک جو marks ابھی بھی آپ نے وہاں پہ لکھے ہیں وہ ہوں گے اس کا مطلب ہر student کے سامنے آپ دو values ہیں ٹھیک this is pairing by nature ٹھیک ہے دیکھیں student تو ایک ہی ہے نا آپ نے sample تو ایک ہی اٹھایا لیکن اس کے سامنے آپ نے جو values لیں ہیں وہ دو مختلف حقات کی لیں ہیں دو مختلف times پہ لیں ہیں تو جب بھی آپ دو مختلف times پہ data لیتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ pairing by nature ہے اور statuses کے questions میں عام طور پہ اس کو before اور after سے treat کیا جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد دوسری چیز ہے جی pairing by design pairing by design میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کریں دو variety ہیں کسی fruit کی مثال کے طور پر mango ہے یا کوئی بھی apple ہے apple کی دو varieties ہیں آپ نے ایک عوضہ جو ہے اس کے دو varieties ایک خیت میں لگا دیئے جو کہ پنڈی میں واقع ہے کسی ایک location پر دوسرے اسی variety کے دو عوضے آپ نے فیصلہ باب میں لگا دیئے اسی variety کے دو پودے آپ نے جیلم میں لگا دیئے اسی variety کے دو پودے آپ نے افٹ آباد میں لگا دیئے اب اگر آپ ظاہر ہے جب ان پر کچھ اسے بعد پھل آئے گا اور پھل کو آپ توڑ کے اس کی measurements note کریں گے تو کیا ہوگا کہ فیصلہ باب والے جو دو درخت ہوں گے دو مختلف varieties کے آپ فیصلہ باب لکھیں گے اور آگے لکھیں گے کہ پہلے درخت سے اتنا سیب حاصل ہوا دوسرے درخت سے اتنا سیب حاصل ہوا پھر پنڈی والے جو دو درخت ہیں وہ پہلی ٹائپ کا جو درخت ہے اسے اتنا سیب حاصل ہوا دوسرے سے اتنے کلو سیب حاصل ہوا and so on اب اگر ہم اس data کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ data ایک location کے اوپر دو مختلف values ہیں فیصلہ باب کے جو دو درخت ہیں ان سے یہ یہ amount آئی اپٹ آباد سے یہ یہ آئی پنڈی سے یہ یہ آئی اور جیلم سے یہ یہ آئی اب اگر ہم اس data پہ بھی ہو کریں تو یہ بھی paired data ہے کیونکہ share تو ایک وقت میں ایک ہی لیا گیا ہے ایک share کے سامنے دو مختلف variety of apples کا weight موجود ہے this is pairing by design design اس لیے کہ آپ نے یہ لے اہود ترتیب دیا ہے agriculture site agriculture point of food سے تو عام طور پر جو pairing by design ہے وہ agriculture site پہ اس کو زیادہ مطلب example اس کی اچھی دی جا سکتی ہے so pairing by nature میں آپ کا آپ کو آپ کے سمجھانے کی حد تک یہ ہے کہ before اور after کا data ہوگا اور pairing by design میں آپ کا کوئی agriculture type کوئی example ہوگی جس کی base پہ آپ وہ اس کو لے کے چلیں گے تو question میں کیا کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک اگر by nature کا question ہے تو ہم نے ایک data before کا ہوگا ایک after کا ہوگا آپ نے before میں سے after minus کر کے D نکال لینا ہے پھر اس کے بعد D کی مدد سے آپ نے یہ پورا T کا فرم گلا لگا لیا ہے اور اگر pairing by design ہے تو آپ کسی ایک میں سے دوسرا minus کر کے اس سے D نکال لیں دونوں صورتوں میں D کا column بنانا ہوگا چاہے pairing by nature ہو چاہے pairing by design ہو تو یہ پیچھے اس کے concept ہے کہ ان سوالوں کے پیچھے جو experimental unit ہے وہ same ہوتا ہے pairing by nature میں وہ جو students تھے وہ 15 student وہ ایک ہی تھی لیکن ان سے دو مختلف وقت میں data لیا گیا تو student ایک ہی تھی مختلف وقت میں data لینے کی وجہ سے pairing by nature اور یہ جگہ ایک ہی تھی اس پہ دو مختلف پودے لگائے گئے this is pairing by design تو یہ اس کا basic concept ہے ان میں population ایک ہی ہوتی ہے sample ایک ہی ہوتا ہے اور ایک sample کے سامنے paired form میں data ہوتا ہے کیا کہ جی تو یہ اس کا basic concept اب اس سے related جو questions ہیں وہ اس کا formula ہے اور اس سے related questions آپ کی book میں 18.27 سے 18.28 questions ہیں جو پہ 270 سے 270 اور 271 پہ آپ کو book میں مل جائیں گے جی اب ہم ان سے related examples دیکھتے ہیں کہ pairing by nature سے related کون سی example ہے اور pairing by design سے related ہمارے پاس کون کون سی examples موجود ہیں یہ example ہے 18.8 جو book کے page number 260 پہ ہے pairing by nature کس کو ان پڑھتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ 10 young recruits were put through a 10 years physical training program by the army ٹھیک ہے آرمی میں آپ نے آپ کو پتا ہوگا trainings کرائی جاتی ہیں تو اس سے related یہ question منایا گیا ہے کہ آرمی میں انہوں نے 10 کوئی young recruits ہیں جو نئے جنہوں نے army join کی ہے تو انہوں نے ان کی training کا program کی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسی جیسے دس نئے students ہوں اور آپ ان سے پہلی ملکات ہو اور آپ ان سے ان کا ان کے marks پوچھیں اور پھر کچھ ایسا پڑھاتے رہے اور پھر ان کا test لے کے پھر ان کے marks پہیں تو یہ اسی طرح کا ایک situation ہے their weights were recorded before and after the training with the following results ان کے جو weights ہیں وہ ایک دفعہ training دینے سے پہلے یہ والے اور دوسرے training دینے کے بعد یہ والے یہ والے results ان سے نوٹ کیے گئے ہیں کہ آپ آتے ہی ان کا weight کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ایک عرصے تک کوئی ایک size کوئی training دیتے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے انہی students کا weight نوٹ کر لیا اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے before before after ٹھیک ہے تو یہ before after جو عام دور پہ کوشن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں this is pairing by nature اور آگے کہہ رہا ہے use alpha 5% would you say that the program affects the average weight of recruits assume the distribution of weights before and after to be normally distributed ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس training کا کوئی ان پہ impact ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ اس کا ہمارا کوشن ہے جو بھی ہم نے کرنا ہے جی اب آپ دیکھیں اس کے اندر ہمیں جو چیز given ہے یہ 10 paired data ٹھیک ہے اور اس کے اندر 10 یہ 10 recruits تو end 10 ہو گیا تو hypothesis کیا بنے گی کہ ان کے paired جو difference جو paired mean ہے یہ D سے مراد وہ difference ہے یا paired جو paired mean ہے وہ 0 ہے یا 0 نہیں ہے یہ ہم نے 0 کیوں لکھا دیکھیں اگر ان کا overall paired mean 0 ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے جو on the average جو دونوں کے weights ہیں وہ پہلے بھی training سے پہلے بھی ویسے ہی رہے ہیں اور training کے بعد بھی ویسے ہی رہے ہیں اس وجہ سے ان دونوں کے means پہ کوئی فرق نہیں پڑتا hypothesis یہاں پہ mu1-mu2 بنا ہی جا سکتی ہے but وہ theme اس کی back پہ population ایک ہے وہ پھر disturb ہو جائے دی تو بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی hypothesis according to situation according to demand of the topic آپ اس کو بنائیں ٹھیک تو mu1-D کے 0 نے کا مطلب ہے کہ ان دونوں یعنی اس excise کے ان کے internal weights پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس لئے mu1-D equal to 0 اور دوسرا کیا ہے کیونکہ excise کا ان کے weight پہ اثر پڑا ہے ٹھیک اثر ہوا ہے اس کا مطلب ان کا paired mean ہے وہ مختلف ہیں ٹھیک ہے وہ 0 نہیں ہے ان میں کوئی نو کو فرق آئے تو this is true tail because of this not equal to sign ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس level of significance جو ہم 5% لیتے ہوتے ہیں نہ ہو تو یہی use کرتے ہیں ہو تو جو بتا دی ہے وہ use کرتے ہیں تیسر step ہمارے پاس test statistic یہ formula ٹھیک ہے جی یہ جو formula آپ کو میں بھی دکھا رہا ہوں ہاں اس formula میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہمیں ڈ بار چاہیے mu ڈ تو ہمیں ڈ سے مل جائے گا s ڈ چاہیے جو sample کا pair data کا unbiased deviation اب اس کے لئے اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے ہم نے table کو ایسے بنا لیا تک کہ آپ کے پاس جگہ کم لگیا آپ کے پاس تو یہاں دوسرا منس کریں تاکہ sum negative نہ آئے sum negative نہ آنے کی وجہ سے آپ کے t کی value positive آئے گی تو آپ کے جو final result یا conclusion دینے کے chances ہیں وہ ٹھیک ہونے کے chance زیادہ ہوں گے تو یہ آپ نے d کا column بنا لیا ہے جیسے 136 میں سے 125 منس کیا تو 11 201 میں سے 195 منس کیا تو 6 یہ پورا آپ کا جو یہ row ہے یہ والا column یہ آپ کا ڈی بن گیا جس کا sum submission d آگیا یہ x لکھا ہوا اس کو ڈی کا لیجئے گا اس کا sum جو ہے وہ submission d آگیا 47 اور next کیا sum آگیا جو ڈی کا سکیر ہم نے لیا وہ آگیا 6 73 اس کا sum submission ڈی سکیر اس لیے لیا کہ ہم s ڈی سکیر کا جو فرمولہ اسے ہسانی ہسان والا فرمولہ لگا سکے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں ڈی بار نکالا سمیشن ڈی آور ہیں 47 آور 10 یہ 4.7 آگیا اس کے بعد آپ نے یہ ڈی سکیر کا فرمولہ اس میں s ڈی کا فرمولہ لگایا یہ بلکل وہی فرمولہ ہے جو small s ڈی کا فرمولہ ہوا کرتا تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا یہاں پہ x ہوتا تھا اور آگے x بار ہوتا تھا آج ہم نے x کو بدل دیا ہے ڈی سے باقی دیکھیں فرمولے کی نوٹیشن وہی ہے ادھر کیا ہوتا تھا سمیشن ڈی سکیر مائنس سمیشن ڈی سکیر مائنس سمیشن ڈی سکیر آج کیا ہو جائے گا سمیشن ڈی سکیر مائنس سمیشن ڈی مائنس سکیر آور ہیں تو ادھر بے n-1 تو اب یہ ساری ویلیوز جو دو کالومز کی آپ نے یہ ٹوٹل کی ہیں یہاں پہ پٹ کر کے انڈر اوٹ لیا تو آپ کو جو سٹینڈرڈ اوییشن ان دیفرینسز کا ملا وہ 7.09 مل گیا اور ڈی بار 4.7 مل گیا ٹھیک تمام ویلیوز آپ نے اس فرمولے میں پٹ کر دی ڈی بار ڈی 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 تو اب اس کا degree of freedom کیا ہے ہمارے پاس n-1 اگر آپ اور سے دیکھیں تو t کی table value کیا ہوگی t alpha by 2 alpha by 2 ہے 2 tail کی وجہ سے اور n-1 اب یہ جو alpha by 2 ہے نا اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ alpha کو یعنی 0.05 کو 2 tail test کے column کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ alpha by 2 کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے اور n-1 کیا آ جائے گا اس کا degree of freedom اب ہم اس کو table میں دیکھتے ہیں کے table اب ہم جائیں گے t کے table میں ٹھیک ہے اب t کے table میں 2 tail کے اندر ہم نے جانا ہے 5% میں ٹھیک ہے 5% کے 2 tail میں جا کے ہمارا جو degree of freedom بان رہا ہے وہ بان رہا ہے 9 ٹھیک ہے یہ 9 degree of freedom آپ کا بان رہا ہے یہ نیچے تو یہ 9 کے سامنے ہم نے یہ value دیکھی تو یہ ہمیں یہاں پہ آپ کو یہ ادھر سے 2 tail کے column ہے 5% کے اور along degree of freedom n-1 9 تو یہ 2.262 آپ کو table سے value مل جائے گی تو یہ آپ دیکھیں کہ table value 2.262 ہے plus ہم نے اس لیے لگایا کہ ہماری calculated value positive ہے اور یہ ساتھ پریقہ بھی بتا رہی ہے کہ کیسے آپ نے value table سے دیکھنی ہے اور اب ہم اس کا comparison کر لیں گے جیسا کہ ہمارے پاس calculated value اس وقت اس سے بڑی نہیں ہے اگر یہ calculated value table سے بڑی ہوتی تو H not reject ہوتا اس وقت calculated value table سے چھوٹی ہے اس کا مطلب H not reject نہیں ہوگا بلکہ H not accept ہوگا H1 reject ہوگا اور ہم conclude کیا کریں گے کہ mu d جو ہے وہ zero ہے zero کے equal ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو excise ان کو studio ہے ان کو کرائی گئی ہیں ریکروٹس کو اس کا کوئی significant effect جو ہے وہ اس کے ان کے weights پہ نہیں پڑا یعنی 5% level of significant کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا کوئی significantly کوئی فرق نہیں ہے ان کے weights میں تو یہ اس کا اس کی interpretation ہے جی clear ہو گیا ہوگا جی اب ہم آتے ہیں ہمارا question ہے جو کہ pairing by design کا question ہے یہ page number ہے 262 18.9 example آپ کے book کی اب اس میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے the following data give a paired yield of two varieties of wheat ٹھیک میں ایک منٹ یہاں پہ رکھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں یہ paired کا لفظ بھی بڑا واضح طرح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو عام طور پر جو student غلطی کرتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ data counts ہے data کو غور سے نہیں پڑتے question کو نہیں پڑتے اب یہاں اگر آپ paired کے word کو ignore کر جائیں گے تو عام طور پر students کیا کریں گے اس کو defense of two means کا وہ شروع کے فرمولوں والا question کر جائیں گے جو غلط ہو جائے گا یا اگر آپ پر questions میں اور آپ کو دونوں sample size equal مل گئے ہیں تو آپ سمجھیں گے یہ equal ہیں تو آپ ان کو pair بنا دیں تو یہ بات نہیں ہے آپ نے question کو carefully پڑھنا ہے question کو صحیح پڑھ کے چلیں آپ کا question کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تو بعض question میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں tip موجود ہوتی آپ اس کو focus کریں question ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے paired yield آپ کو دیئے ہیں paired yield سے مراد یہ ہے کہ یہ locations ہیں رکھیں یہ میں نے ویسی مثال دیئے تھیں یہ city number one ہے city number two ہے city number three city number four اور دس cities ہیں ان locations پہ دو دو varieties different لگائی گئی ہیں کسی fruit کی کسی فصل کی کسی کباس وغیرہ جو بھی ہیں اور ان کی yields کو note کر لیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ test hypothesis that mean yields are equal کیونکہ mean yields equal ہیں یا نہیں اب اگر ان کا paired آپ نے comparison کرنا ہے تو اس sense میں ان کی جو mean yield اگر equal ہوگی hypothesis کیا بنے گی کہ ان کا جو mu d ہے وہ zero کے equal ہے اور alternative mention نہیں ہے تو وہ not equal to zero total ہو جائے گا level of significance لکھ لی آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ t کا فرمولہ یہاں پہ لگا دی ہے جو فرمولہ بھی ابھی لگا ہے بس باقی قصصن سارے کا سارا مائنس پہ ہے صرف یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ d لکھتے ہوئے variety 2 minus variety 1 لکھ دیا آپ variety 1 minus variety 2 بھی لکھ سکتے تھے اس سے یہ ہوتا کہ یہ آپ کا sum minus میں آ جاتا sum minus میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ d bar minus آ جاتا جب d bar minus آ جاتا تو t calculated minus آ جاتا جس کے وجہ سے ہمیں آگئے یہ sign change کرنے پڑتے اور table کی value کے ساتھ minus لگانا پڑتا اور ہمیں left side addition دینا پڑتا تو صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ جس کی value زیادہ بڑی ہیں اس میں سے دوسری values minus کریں تاکہ اس کا sum minus میں نہ آئے تو ہم نے d bar نکالا جو کہ آگیا 2.8 اور اسی طریقے سے پچھنے پسن کی طرح ہم نے standard deviation نکالا جو 1.32 ہے پھر یہاں پہ میں غلطی بتانا چاہ رہا ہوں student کیا کرتے ہیں جلدی میں یہاں سے sd square نکالتے ہیں اور اسی کو سمجھیں یہ sd ہے sd اصل میں standard deviation ہے d کا نہ کہ وہ تو variance square تو اس لیے آپ کو ایک دفعہ ڈروپ لیں کے اسے sd بنانا پڑے گا ورنہ question میں آگے غلطی ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ standard deviation جو ہے d کا standard deviation 1.32 find کر لیا اب یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے table اس میں calculated value نکالی plus 6.71 ٹھیک اس کے بعد آپ نے اس plus کی وجہ سے لکھا کہ ہم hnot کو reject کریں اگر ہماری calculated value table value سے بڑی ہو گئی بڑی کا sign آیا ہے plus کی وجہ سے بڑی ہے تو وہ ہی table value دیکھی اس وقت 10 10 تھا exact وہ value آئی 2.262 آپ نے value دیکھی اور value کو compare کیا تو آپ نے calculated value table value سے واقعی بڑی ہے 6.71 بڑا ہے 2.262 سے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر بڑا ہوگا تو ہم reject کر دیں گے تو ٹھیک ہے بڑا ہے تو ہم reject کر رہے ہیں اس کو تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ as 5% level of significance پہ ہماری t کی calculated value t کی table value سے بڑی ہو گئی ہے so reject as not یہ نہیں accept as one اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہمارا جو mean paired جو paired yield ہے paired average yield یا وہ آپس میں same نہیں ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دوسری example جی یہ تیسری example دیکھتے hoop plants one of which was pollinated and the other half was not pollinated the yields of the seed of each hoop plant is instabulated as follow یہ آپ کو 7 hoop plants ہیں پیچھے جو تھے وہ 10 locations تھی اب وہ 7 hoop plants ہیں اور ان کے اندر دو طرح کے انہوں نے flavor رکھیں ایک pollinated or non pollinated کہ determine 5% پیچھے 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 ورائٹی مختلف تھی اور ان کے اوپر اس نے simple یہ کہا تھا کہ ان کی پیر ڈیر جو ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اس کو one till test کی form میں لے رہے ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ pollinated کا جو mean ہے چونکہ یہ پیر رکھا گیا اور اس کی جو جگہ ہے دونوں بنا کے مئو ڈی کی form میں اسے لکھ لیں کوئی غلط نہیں ہو تو آپ کو یہ اصل میں جو hypothesis given ہے sentence میں یہ alternative hypothesis آپ given ہے اگر آپ اور کریں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ pollinated half is higher than the non pollinated تو جب higher کا لفظ ہے تو greater کا سائن تو h1 میں آتا ہے وہ h0 میں تو ہوتا نہیں اس کا مطلب h1 اس نے دی ہوئی ہے h0 ہم نے اس کے alert سائن سے خود بنانی ہے تو اس کے بعد آپ منس کر کے ادھر less than لگا دیں یا mu d less or equal to zero تو وہ اس form میں لکھ سکتے ہیں تو یہ greater کا سائن اصل میں سنٹین سے ہم نے ایکس ریکٹ کیا یہ ہمارے پاس one tail test کا question ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا level of sign can آگیا 5% اب اس کے بعد ہم نے t کا formula لگایا جو ہمارا paid mean testing کا formula ہے باقی question انہی lines پہ آپ نے نیچے وہ سارا یعنی اب آپ دیکھیں کہ pollinated سے non pollinated ہم نے minus کیا کیونکہ pollinated کو بڑا کہہ رہا تھا تو ویسے بھی آپ دیکھیں زیادہ values بڑی ہیں جس کی وجہ سمیشن d positive آر ہے تو d نکالا پھر d square نکالے پھر d bar یعنی اب یہ ساری values آپ نے اس formula میں put کی جس میں آپ کے t ki calculated value plus 6.96 آگئی ٹھیک ہے جی یہ value آنے کے بعد چونکہ یہ plus کی value آئی ہے آپ نے critical region میں لکھا کہ ہم h not reject کریں گے اگر ہماری calculated value table value سے بڑی ہو گی تو اب ہم نے table میں value دیکھ نی ہے تو ہمارا کیا ہوگا یہ one tail test ہے اس وقت اس لئے یہاں پہ alpha آئے جب alpha آئے تو alpha کا مطلب یہ ہے 5% کو آپ نے one tail میں دیکھنا ہے اگر alpha by 2 ہوتا تو 5% کو 2 t 6 بان رہے غالبا جی ڈگرہ فیڈ ہم ہمارا بان رہے 6 تو 6 کے اندر جب ہم نے value دیکھی تو ہمیں value کیا ملی یہ آپ دیکھیں 1.943 یہ 5% کو one tail میں دیکھیں اور نیچے value 6 کے لاؤ دیکھیں 1.943 تو یہ آپ کے پاس value 1.943 اب اس compare کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی calculated value table سے بڑی ہے جس کے وجہ سے ہمارا h not clearly reject ہو رہے اور ہم یہاں پہ کیا conclude کر رہے ہیں کہ ہمارا h not reject ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ pollinated half زیادہ production دیتا ہے as compare to non pollinated half ٹھیک ہے تو ایک دفعہ overview لے لیتے ہیں کہ کیا تھا اس lecture میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارا testing کا جو formula اس کی شکل بالکل one mean تی test ایسی ہے سر یہ ہے کہ اس کے اندر x bar نہیں بلکہ d bar ہے پھر ہم نے دیکھا کہ pairing by nature اور pairing by design کیا ہوتا ہے pairing by design جائے وہ lay out agriculture type examples ہیں ان کے لئے اس کے بعد آپ نے اس کا formula دیکھا اور formula دیکھنے کے بعد degree of freedom میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ t کے formula میں اگر ایک s نظر آرہ ہے تو اس کا devisor ہے وہ نیچے degree freedom وہ n minus 1 جیسے کہ t simple mean کے formula میں ہوتا تھا اس کے بعد جناب آپ نے mention منہ question کر دیئے پھر ہم نے pairing by nature کا question کیا تھا پورا question میں آپ کو solve کر آیا اس کے بعد ہم نے اس کے conclusion لیے پھر pairing by design کا ہم نے question کیا جو last question کیا وہ بھی pairing by design کا تھا تو یہ ہماری جو paired mean کی testing ہے یہ اصل میں pairing by nature اور pairing by design کے گھونتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جو ہمارا next lecture ہوگا وہ ہم اسی کی interval estimation کریں گے paired mean data کی ٹھیک ہے ایک چیز وہی concept ذہن میں رکھیں سب کچھ ہو ہی ہو گا صرف کیا ہو گا کہ آپ یہاں سے سارے 5 step ہٹ جائیں گے صرف نیچے confidence interval کا formula آجائے گا اس میں اسی طریقے سے d bar نکلے گا اسی طریقے سے sd نکلے گا صرف اس کے اندر formula میں put کر کے ہم دو limits find کر لیا کریں گے باقی آپ سے گزارش ہے آپ یہ questions میں نے بتائیں ہیں جو چھوڑ دی ہیں وہ آپ نے کرنے ہے خود کی جیئے گا اور اس کے ساتھ کوئی دیں ٹھیک جی thank you so much stay blessed اللہ تعالی کو کم یہاں پھر السلام علیکم رحمت اللہ برکات